ہلو فرنڈز کیا حال سال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آپ سب کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم ویڈیو میں میرا اورنج کا ایک ٹری ہے اور اس پر اس قسم کے پھل لگتے ہیں جسے ہم میٹھے کا نام دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کا پودا کٹنگ سے کیسے گرو کر سکتے ہیں تو سامین محترم سب سے پہلے ہم نے اچھی سی کٹنگ کا انتخاب کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کٹنگ ہے کوشش کریں کٹنگ کی مٹائی پینسل کی برابر ہونی چاہیے اور اس پر تین چار شگوفیں ہونے چاہیے تو یہاں سے میں اس کٹنگ کو ریموو کرلوں گا بعد میں اس کے جتنے بھی ایکسٹر لیف ہیں تمام کو میں اس سے ہلادہ کر دوں گا بعد میں اس کو میں گرو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں سے میں کسی اوزار کی مدد سے اس کو ریموو کرتا ہوں اس طرح ہم نے اس کو یہاں سے ریموو کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سائز اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس بھی کٹنگ جو بھی آپ لگوائیں تو سامین محترم اب ہم اس کے جتنے بھی لیف ہیں ان کو ریموو کر دیں گے بعد میں اس کو میں مٹی میں گرو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں لیف ریموو کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کے چھلکے کو تھوڑا تھوڑا کرو ریموو کرنے کے بعد سامین محترم کٹنگ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے اس کا اوپر کا چھلکہ بھی تھوڑا تھوڑا ریموو کر دیا ہے اس کے بعد سامین محترم ہم نے اچھی سی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر سایا زیادہ رہتا ہو اور دوب بہت کم ہو اور اچھی سی مٹی ہو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں یہ میں نے جگہ کا انتخاب کیا ہے یہاں پر مٹی بہت اچھی ہے اور یہاں پر سایا بھی زیادہ دے رہتا ہے تو ایک آپ نے اچھا سا ہول نکال لینا ہے اور اس کٹنگ کو اس طریقے سے کم از کم اس کا دو سے تین انچ حصہ اندر لگا کر اس کی ارد گرد کی جگہ کو اچھے طریقے سے دبا دینا ہے بعد میں سامین محترم ہم نے اس کو دن میں دو مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا ہے کم از کم کو دس پندرہ دن کے بعد سامین محترم اس سے نئے شگوفیں نکل آئیں گے جیسے ہی اس سے نئے شگوفیں نکلیں گے میں آپ کو ایک اور ویڈیو تیار کر کے دکھا دوں گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کی ارد گرد کی جگہ کو اچھے طریقے سے دبا دینا ہے بعد میں اس کو ہم نے کسی برتن کی مدد سے پانی دے دینا ہے اب دیکھ رہے ہوں گے اس طرق سے آپ نے بھی اپنی کٹنگ کو لگانا ہے ایک مہینے کے بعد آپ یہ کٹنگ کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے اورنج کی کٹنگ لگائی تھی کوئی ایک مہینہ پہلے تو آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں یہ اس پر نئے لیف آ چکے ہیں یہ اس کے اور بھی شگوفیں نکل رہے ہیں اور یہ کوئی پندرہ دن پہلے اس کے لیف نکلے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بڑی اچھی چل رہی ہے تسامین محترم آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ایسی اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں اللہ ہم سب کا حافظ و ناصل موسیقی موسیقی